دوستو کوئی بار آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ کی پتنی یا اس کے پریوار والے آپ کے خلاب جھوٹی ایف ایر اسٹر کروانا چاہتے ہیں ایسے میں اگر پولیس ان کے نہیں سنتی ہے تو کوٹ کا رکھ کرتے ہیں کوٹ میں اپلی گیشن لگاتے ہیں ایسے حالات میں پتی لوگ کچھ کرتے نہیں ہاتھ برات رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں زیادہ آئیوں کو اپروس کر لیں گے جبکہ وہ چاہے تو کوٹ کو بھی مجبور کر سکتے ہیں کہ کوٹ ایف ای ایر کے اوڈر نہیں کریں ایف ایر ہوتی ہے تو آپ کو بیل بھی کرانی پڑے گی پولیس انویسٹیگیسن میں کچھ کر نہیں سکتی کوٹ کے تھو ایف ایر ہوئی ہے کس کا نام نہیں نکال سکتی آپ کو کیس بھی فیس کرنے ہی پڑے گا اور آپ اس معاملے میں پھر پتنی سے دبتے بھی ہیں کہ کوٹ نے ایف ایر کیا تو اسے جہونے کے چانسز بھی زیادہ رہتے ہیں تو آج بات کرتے ہیں اسی مددے پر کہ اگر آپ کی پتنی یا اس کے فیملی میمبر آپ کے خلاف جھوٹی ایف ایر کوٹ کے تھو ریشٹر کروانا چاہتے ہیں تو اس کو پتی کیسے روک سکتا ہے نمسکرار دوستو میں ہوں ایڈوکیٹ تھی رسکمارہ کو سواد کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں دیکھئے سب سے پہلے پتنی کیا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ڈھونٹی ہے جس سے کی نئی ایف ایر ریشٹر کروائے جائیں اگر نورملی اس نے فور نانیٹے یا فور جیرو سکس یا ایف ایر ریشٹر کروائے یا اس وقت وہ کچھ نہیں کر پائی یا جب اس نے گھر چھوڑا اس وقت آپ نے اس سے کچھ لکھوا لیا تو ایسے حالات میں سوچتی ہے کہ بھی مجھے کوئی نہ کوئی نیا انسیڈنٹ دکھا کر کیا ایف ایر ریشٹر کروائی چاہتے ہیں جیسے اس سمان لانے کے بانے کے بھی پولیس ٹیسر میں سمان لائے گیا تو میرے دیور جیٹ یا سوچ نے میرے ساتھ بتمیزی کی یا میرے پتی نے مجھ سے کچھ کہا یا میٹنگ کے بانے ایسی جگہ ہی یہ چیزیں انسیڈنٹ کریٹ کیا جاتے یا فر فیک انسیڈنٹ ہی کریٹ کر دی جاتے کچھ ہوئی نئی چیز اور یہ دیکھ کر کے بھی اس دن یہ حالات ہوئے تھے یا پہلے کبھی انہوں نے ایسا کیا تھا اور انسیڈنٹوں کو دکھا کر کے ایف ایر ریشٹر کرنا جاتے ہیں 354 یا 376 سیکسن ان سیکسنوں کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ برڈن بنے دباؤ بنے اور پتی پک زکے تو دیکھیں جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں اور پولیس کو بتا ہو پولیس نے دیکھا ہو کہ بھی ہاں دونوں پارٹیوں میں اسے وائف گلت ہے تو وہ ایف ایر کے لئے ساپ پناہ بھی کر دیتی ہیں چیر وے پولیس اوفیشل کے پاس جائے تو بھی ساپ پناہ ہو جاتا ہے کہ بھی ہم ایف ایف ایرشٹر نہیں کر رہی ہیں تو ایسے میں پتنی کے پاس ایک ہی رستر رہ جاتا ہے کہ وہ کوٹ کو اپروچ کریں کوٹ میں وہ سیکسن 156 اپ کلوز 3 سی آر پی سی میں اپلیکیسن لگاتی ہے اور اپلیکیسن لگا کر وہاں پر ہی بات رکھتی ہے کہ میرے ساتھ ایسے سے گلت کیا گیا ایسے میں کوٹ سب سے پہلے کیا کرتی ہے آئی او کے لئے ڈائریکشن دیتے کہ آپ اس میں ریپورٹ فائل کریں اب دیکھیں سب سے فرشٹیز ہی آتی ہے آئی او کو ریپورٹ فائل کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے ایفرشٹ کیوں نہیں کی اور کیا وجہ ہے ایسے میں میں نورملی لکھ کر دیتے ہیں ریپورٹ کی ہاں بھی یہ سب جھوٹ تھا اور ہم کوئی اس میں ایسی کوئی بات لگے نہیں کی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو اس لئے ہم نے ایفرشٹ نہیں کی جب بھی ایسی کوئی ریپورٹ دینی ہو آپ آئی او کے پاس جائے اپروچ کیجئے ان سے کہیے کہ بھی اتنے کیس ہمارے آپس میں چل رہے ہیں ہماری کمپلینڈیں چل رہے ہیں آپ ان کا حوالہ دیجئے اور کہیے کہ بدلے کی بھونہ میں اور ساتھ میں ان کو دبانے کے لئے یہ جھوٹی ایفرشٹ کرائی جاتی ہے تو اس لئے اس چیز کو شکور کریں کہ سچ میں آئی او نے آپ کے پیپر کوٹ میں لگائے ہیں اب ایسے میں اگر آپ کوٹ بھی جاتے ہیں تو کوٹ آپ کی سنتی نہیں ہے دور میں لئے اگر آپ کوٹ میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ بھی ہمارے خلاب یہ کیس چل رہا ہے تو میں اس میں اپیر ہونا چاہتا ہوں ہم نے بات رکھا جاتا تو کوٹ آپ کی سنتی کی بنی کوٹ کہیں بھی میں نے آپ کو نہیں بولایا نہ آپ کو نوٹس بھیجائے نہ آپ کو سمن بھیجائے جب آپ کو بولوں گا جب آپ کو نوٹس سمن بھیجیں گے آپ کو پارٹی بنائیں گے آپ کے خلاب کاروائی کریں گے تب آپ آنا تو ایسے میں پتی سوچتا ہے کہ میرے خلاب تو کچھ سوالی بات کاروائی ابھی چل نہیں رہی ہے ابھی کوٹ میرے کو منع بھی کر رہے تو میں کیوں جاؤں یہی آپ گلتی کرتے ہیں آپ کو کوٹ کی بات نہیں ملنے کہ چلو کوٹ نے بول دیا کوئی بات نہیں اب یہ رستہ تو چلو آپ کے لئے بند ہو گیا لیکن دوسرا رستہ ہم کو سٹارٹ کرنا ہے ہم کو کیا کرنا ہے کہ پتنی نے ہمارے خلاب دیکھیں ڈائیٹ تو کوٹ نہیں کی پہلے تو پولیس کمپلینڈ کی ہوگی پولیس کمپلینڈ جو کی ہے اس کے خلاب آپ کمپلینڈ کیجئے کہ بھی میرے خلاب یہ جھوٹی کمپلینڈ کی ہے سیکشن ٹو ڈیبل ون آئی پی سی کوئی بھی جھوٹی کمپلینڈ کرتا ہے ایک سے زیادہ لوگوں کا اس میں نام ہے کہ وہ سارے سارے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ان کے ساتھ غلط ہوا ایسے میں سیکشن ون ٹونٹی بھی جھوڑ سکتے ہیں کہ بھی کرمیل کونسی پریسی میرے خلاب کی گئی تو اس طرح سے پولیس کو اپروچ کر کے اور اس کے ایک دو دن بعد سیدھا کوٹ میں آپ بھی پتنی کی رہے سیکشن ون فیفٹی سکس کلوسری سی آر پی سی میں چلے جائے کمپلینڈ کیس کے لئے کہ بھی میری یہ بھی ایف ایف ایشٹر کی جائے کہ پتنی نے میرے خلاب جھوٹے یہ لگے سے لگائے ہیں اب جب آپ کیس فائل کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی کوئی کیس فائل کیا جاتا تو سب سے پہلے اوپر اس پہ ایک پیج لگتا ہے اس کو بولتا ہے کیس انفورمیشن آپ کو اس میں یہ چیزیں لکھنی ہیں کہ بھی اس سے ریلیٹڈ ایک میرا اور بھی کیس ہے جو میری وائف نے کیا ہوا اور وہ اس کوٹ میں جس صاحب کے سامنے پینٹ دیں گے اس کے بعد ہو کے آگا جب آپ کیس فائل کریں گے تو آپ کا کیس سیم ٹو سیم اسی کوٹ کے اندر ٹرانسپر کر دیا جائے گا اور جب ٹرانسپر ہونے کے بعد پھر آپ کو اسی کوٹ میں جب جس صاحب دیکھیں جب آپ کا کیس تیار کر کے بھی ڈال بھی دیں گے جب آپ کا کوٹ میں کیس آئے گا اور جس صاحب دیکھیں گے بھی دونوں کی کمپلینٹ آئی ہے تو ایسے میں لازمی ہے کہ وہ ون فٹی سکس اپ کلوز تھری سی آر پی سی میں ایف ایر کے اوڈر کریں گے نہیں اس کو ٹو ہنڈر سی آر پی سی میں کنورٹ کر کے اور ایویڈنس میں لگا دیں گے جہاں ٹائپ ہو جاتا ہے وہاں پر ایسے ہی کیا جاتا ہے اور کوٹ ایسے ہی کرتی اپنا پلہ جھاڑ کر کے سوچتے بھی دونوں کو ایویڈنس میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے کون سچ بولا کون جھوٹ بولا ہے کیونکہ پتی بھی کہتا ہے کہ میرے پاس ویٹنس ہے گواہ ہے کہ ایسا کچھ ہواین انسیڈنٹ یا اس دن یہ والے حالات ہوئیتے ہیں میرے پاس ایویڈنس ہے ریکورڈنگ ہے ویڈیو ہے تو ایسے میں کوٹ ایف ایر کے اوڈر دینے سے منعی کر دیتی دیکھیں اگر آپ کے خلاف ایف ایر ایشٹر ہو جاتی ہے تو اس بات کو دھیان دیجئے گا کہ پھر آپ کو بیل کرانی پڑی کہ اس کو فیس کرنے پڑے گا آپ دبتے ہیں پریسر میں آتے ہیں پتنے کے سامنے جھکتے ہیں زیادہ پیسہ دیتے ہیں سیٹلمنٹ کے لیے گھڑاتے ہیں لیکن اگر آپ اسیز کو روک دیتے ہیں تو آپ کے فائدے میں جاتی ہے آپ پتنی کے اوپر الٹا ہا بھی ہو جاتے ہیں اس کو دبا لیتے ہیں ایف ایر ایشٹر نہیں ہوگی تو کوئی اور بھی نیانسیٹنٹ دکھانے کوئی تو وہ دکھانی پائے گی کہ دیکھیں جھوٹ بول رہی ہے دوستو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ جب بھی کسی کے خلاف یہ نہیں کی وائف نہیں کی ہے اس کے رسیداروں نے کی اس کی فیملی میمبر نے کی یا کوئی اڈوسی پڈوسی بھی اگر آپ کے خلاف کوئی بھی پولیس کمپلینٹ کرتا ہے ایف ایشٹر نہیں ہوتی اگر کوٹ میں جاتا ہے تو آپ کو ہی کام کرنا ہے مطلب اپنی کمپلینٹ کو بھی لے کر اسی کوٹ میں چلے جائیں اب دیکھئے کئی بھر ہوتا ہے کیا ہے کی پتی کا ڈسٹیکل ہوگ ہوتا ہے پتنی کا ڈسٹیکل ہوگ ہوتا ہے اب پتنی نے اپنی ڈسٹیک میں کمپلینٹ کیا ہے پتنی سوثر میں اس کی ڈسٹیکل میں کیوں جاؤں نہیں ہم کو ایف ای آر کو ہونے سے روکنا ہے ہم اسی کے ڈسٹک میں اسی کی پولیس ٹیسن میں جا کر کمپلینڈ کریں گے اور اسی کی کوٹ میں جائیں گے اور اسی کی کوٹ میں انہی جس صاحب کے سامنے اپنا کیس رکھیں گے تب ہی اس کیس کو روکا جا سکتا ہے یعنی کہ پتنی نے الگ کوٹ میں کیس کیا ہوا ہے اور آپ الگ کوٹ میں کریں گے نہیں اسی انہی جس صاحب کے سامنے جانا چاہیے میٹرز تب ہی اس کو روکا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ہوتا کیا ہے پتنی اپنی ایویڈنس رکھتی ہے پتی کی تو کوئی سنی جاتی ہوتی نہیں ہے تو جسا اب ایسے میں نورمل دیکھ کر کہ ہاں بھی لیڈیز ہے اور سچ میں کچھ نہ کچھ تو غلط ہوا ہی ہے تو وہ ایف ایر کے اوڈر کر دیتے ہیں ان کو رکوانا بہت جیدہ ضروری ہے جب نورمل پتنیاں کوئی کمپلینٹ کیس کرتی ہے فور نینٹے کی یا فور جرو سکس کی ایف ایر اشٹر کراتی ہے کوئی اور سپیس ایلی کے سن نہیں لگا پاتی تو ایسے میں چال کھلی جاتی ہیں ان چالوں سے بچنا ہے اگر کوئی کوئی دیکھئے 150 354 یا 376 یہ سیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ بھی ان کے تھوڑھ آپ پتی کو پریسرائز کر سکتے ہیں دبا سکتے ہیں کہ بھی آپ کی فیملی نے میرے ساتھ گلت کیا یا ایسے جھوٹے گلت اہلی کے سن لگا کر کے لوگ پریسر ہوئی آتے ہیں کیوں سجا ہونے کا ڈر ہوتا ہے لیڈیز کا صرف کہنا ہی ہوتا ہے تو اس لیے جب بھی ایسا کچھ ہو کوئی بھی ایسی کمپلینٹ کیس ہو بطری نے کوٹ کے سامنے کیا تو آپ کو اس چیز کو یوز کرنا ہے اور اس چیز کو رکھوانا ہے کہ ایف ایر کا بھی ریشٹر ہوئی نہیں دوستو آسا کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ مجھ سے کونٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی میرے نمبر 9278134 اگر آپ مجھ سے میٹی کرنا چاہتے ہیں تو دلی دوار کا کوٹ میں یا پھر سپری کوٹ میں میرے چیمبر بھاکر مجھ سے میٹی بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی جان کر ساتھ اب تک کے لیے نمسکار موسیقی